بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف لوگ مختلف اپنی تجزیے دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران ریاض کے اوپر تشدد کیا گیا ہے کیونکہ اب ان کی ریکاوری ہو نہیں سکتی اگر عدالت کے سامنے ان کو پیش کر دیا گیا تو عدالت ان کا حلیہ دیکھ لیں گے پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کے اوپر کس حد تک تشدد کیا گیا ہے اور دوسری جانب آئی جی پنجاب پیش ہوئے اور انہوں نے بھی بتا دیا کہ عمران ریاض ان کے پاس بھی نہیں ہے اور ان کو ٹریس بھی نہیں ہو سکا کہ عمران ریاض خان کس جگہ موجود ہے اور کس حالت میں ہے تو یہ جیسی یہ باتیں سامنے آئیں کہ ایک آئی جی پنجاب ان کو پتہ نہیں چل رہا پولیس کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ تو عام لوگ اگر اس طرح ان کو اقبار کر دیا جائے تو کیا ہوگا آپ اور ہم لوگ پرشان ہیں تو ان کی فیملی پر کیا گزر رہی ہوگی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمران بھائی کو اپنے عزو امان میں رکھے خیر و حفیت کے ہوں تو وہاں پر آئیں جی افتاب اقبال صاحب انہوں نے بڑی زبردست باتیں کیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ہر یوٹیوبر کے لیے کھڑا ہوں گا میں نے جنگ لڑنی ہے میں خود ایک یوٹیوبر ہوں اور کسی کے لیے اگر اس طرح ہوا کسی کے ساتھ تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں عمران ریاض صاحب کی حوالے سے انہوں نے کیا کہا سنیے گا یہ عمران کی طرح عمران کے کیس میں میں بہت کنسرنڈ ہوں میں نے اللہ تعالیٰ سے آج صبح بھی دعا میں روزانہ دعا کرتا ہوں یہ کہ میرا کلیگ نہیں ہے میرا بھائی ہے وہ میرا دوست میرا ساتھی میرا انتہائی کر میں بتا نہیں سکتا کہ میرے اس کے ساتھ کیا کہ میں اس کا کرٹک بھی بہت میرے سے وہ ڈانٹ بھکا ہے تھا میرا خیال ہے اپنے اببہ سے نہیں اتنی ڈانٹ وہ سنتا ہوگا جتنی مجھ سے سنتا اس کو کوئی اتنا سا بھی کوئی حام ہوتا ہے تو آئی ون سٹارٹ فرم سکرچ اور سکرچ پہ وہ وہ لوگ جہاں سے اس سنسرہ شروع ہے گٹ فیلنگ بھی ہے میرا ماننا ہے کہ عمران سیف ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ صرف اور صرف ایک پروپیگینڈا ہے ایک پینک ایک رین آف ٹیرر تھا نا یہ دیکھا افتاب اکبال صاحب بڑا غصے کا اظہار کر لیتے کہ اگر ان کو کچھ بھی ہوا تو ہم لوگ پھر زیرو سے شروع کریں گے انہوں نے اپنا رشتہ بتایا کہ مجھے وہ کس ساتھ تک وہ اچھے لگتے ہیں وہ کس طرح ہیں اور ساری باتیں آپ نے سنی پھر اس کے بعد لاہور آئی کورٹ کے باہر ان کے وقلہ نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے اس سوالے سے انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے ہم عمران ریاض کے لیے بہت پریشان ہیں ہم عدالت کے اندر جس طرح پچھلے چار پائیں دن سے یہ چل رہی ہے ساری سماعت ہمیں امید تھی کہ عمران ریاض کو پیش کر دیا جائے گا مگر افسوس کی بات ہے کہ آج کے دن تک عمران کو پیش نہیں کیا گیا اور آج آئی جی پنجاب نے ایک بے بسی کا اظہار کی ہے جو ہمارے لیے بڑی پرشانی اور تشویش کا باعث ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ذمہ دار اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران ریاض کو سامنے لائے جائے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس کو رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنی فیملی کے پاس جا سکے کیونکہ اس کی فیملی شدید پریشان ہے جنلیسٹ کمیونٹی شدید پریشان ہے پاکستان میں بنیادی حقوق تحفظ کے لیے گوکلا برادری صحافی برادری کے ساتھ کھڑی ہے اور جو کچھ یہ ظلم ہوا ہے صحافیوں کے ساتھ صرف ان کی بازیابی کے حوالے سے نہیں ہے پھر بتاتے چلیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے خلاف ایکشن لینے کے حوالے سے جن جن انہوں نے زیادتی کی ہے ان پر ریسپانسپیلٹی فکس کرنے کے لیے اس حد تک یہ بجائے گا تاکہ آئندہ سے یہ کام نہ ہو صحافی برادری اپنا کام کر رہی ہے جی تو یہ آپ نے دیکھا کہ ان کے بکلا نے کیا کہا وہ ساری چیزیں بھی آپ نے دیکھی لیکن اب کوسچن مارک یہ بان رہا ہے کہ عمران ریاض کو ہائی کورٹ کہنے پر بھی نہیں لائیا گیا ان کے بکلا نے یو ایس پی دکھائی اور ہائی کورٹ میں کہ یہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے اس ایویڈنس کو آپ چیک کریں اور وہاں پر عدالت میں ایویڈنس بھی نہیں لیا تو اس کے بعد جائے سے ہی آئی جی نے یہ کہا کہ ہمیں وہ ٹریس نہیں ہو رہے اس کے بعد لوگوں کے اندر اور جو کمرہ روم کے اندر موجود ہے عدالت کمرہ عدالت میں موجود تھے ان لوگوں کے اندر بھی کافی خوفہ راست پیدا ہو گیا کہ آئی جی پنجاب اگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ عمران بھائی کدھر ہے کس جگہ پہ ہے اور مختلف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بکر بہت زیادہ تجدد ہوا ہے کیونکہ اب ان کی ریکاوری ہونی پا رہی اتنی جلدی کہ ان کو عدالت میں پیش کر دیں اب تمام دیکھنے والوں سے بھی یہ التماس ہے کہ اللہ کی حضور عمران ریاض بھائی کی باز جابی کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کو حقص و عمان میں رکھے اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دیں اور وہ دوبارہ اپنے بچوں اپنے ماں باپ کے پاس وہ دوبارہ آ سکیں اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ اپنا زندگی گزاریں اب تمام دیکھنے والوں سے بھی التماس ہے کہ دعا ضرور کیجئے گا بہت شکریہ اور اپنے کمنٹس اپنے خیالات کا ازار ضرور کیجئے گا راجہ دین آفیشل کو سبسکرائب کرنا نہ گلئے گا بہت شکریہ